بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے اس چنل میں آپ سب کا خوش آمدی دوستو پاکستان کے سابق پاسٹ بولر شویب اختر اور رمیز راجہ جنوبی افریقہ کے خلاف پاکستانی ٹیم کی سیلیکشن پر برس پڑے ہیں پاکستانی ٹیم اس وقت بھی انہی کلائڈیوں سے بری پڑی ہے جو کہ ناکارہ کلائڈی ہے اور بلکل بھی فرپومنز کرنے کے لائق نہیں ہے اور وہ ان کو ٹیم میں نہیں کلانا چاہیے تھا یہ کہنا تھا شویب اختر اور رمیز راجہ کا دوستو رمیز راجہ اور شویب اختر نے کن کلائڈیوں کی پیشکش کی کہ ان کو ٹیم میں شامل کرنا چاہیے اور کن کلائڈیوں کو ٹیم سے باہر نکالنے کی پیشکش کی آگے چل کرنا آپ کو اس ویڈیو میں سب کچھ ڈیٹل سے بتائیں گے لیکن آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو سیلیکشن کے حوالے سے انہوں نے بہت بڑے بیانات جاری کیے ہیں اور کہا ہے کہ گھٹیا ترین سیلیکشن ہے یہ اور پاکستانی ٹیم اس طرح کی سیلیکشن سے نہیں جیت سکتا دوستو نیوزلینڈ نے پاکستان کو بری طریقے سے ہارایا اور اس بات کا تجربہ اس سیریز کا تجربہ پاکستانی کرکٹ ٹیم اور پی سی بی نے اپلائی نہیں کیا جنوبی اپریقہ کے خلاف سیریز میں اسی کلائڈیوں کو واپس ٹیم میں شامل کر لیا دوستو شان مصود افتخار بہت سے ایسے کلائڈی ہے جنہوں نے جنوبی اپریقہ کے خلاف اپنی ٹیم میں جگہ بنائی ہے لیکن نیوزلینڈ کے خلاف انہوں نے کچھ بھی کارکردگی نہیں لگائی اس کے علاوہ شویب اختر اور رمیز راجہ نے کہا کہ ہمارے جو جتنے بھی پرانے کلائڈی ہیں جو کہ پرپرم کرنے کے قابل ہیں ان کو کیوں نہیں کلائے جا رہا ہے جیسے محمد آمیر شرجین خان یہ دونوں وہ کی لائڈی ہے جو کہ پاکستانی ٹیم کو ٹی ٹونٹی اور ڈی آئے اور ٹیسٹ میں بھی پاکستان کو بہت بڑے پتوات سے نواد سکتے ہیں لیکن پی سی بی نے اس وقت ان دونوں کی لائڈیوں کو مکمل طور پر نظرانداز کیا ہوا ہے یہ آخر کب تک پی سی بی میں اس طرح کی سیلیکشن چلتی رہے گی شویب اختر اور رمیز راجہ کا یہی سوال تھا اب دوستوں میں آپ لوگوں پر چھوڑ دیتا ہوں کیا ان دونوں کی لائڈیوں کو ٹیم میں لینا جائز بات ہے یا نہیں شویب اختر نے محمد آمیر اور شرجل خان کی حق میں جو بات کی وہ صحیح ہے یا نہیں آپ ہمیں کومنٹ کر کے نیچے ضرور بتائیے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کی